پاکستان تجدید احد کا دن کیا ہم گزشتہ سات دہائیوں سے قیام پاکستان کی بنیادی مقاصد آسل کر چکے ہیں کیا قائد آزم کی فلائی ریاست کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل پا چکے ہیں آئیے آج کے دن کی مناسبت سے جائزہ لے کر دیکھتے ہیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو قائد آزم محمد علی جینہ کی جرت مندانہ قیادت میں برس اگیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست کی جدوجید میں بالاخر فتح آسل کر لی ہے اور اسی طرح شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوابوں کی تعبیر اوپ آئی ہے اور اس قطعہ حرص پر پاکستان کا پرچم بلند ہوا اور ایک نئی تاریخ رکم ہوئی رہبر قوم اور پاکستان کے پہلے سربراہ عزرت قائد آزم محمد علی جینہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنائیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ واضح کیا تاکہ اس ریاست میں بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل سب کی یقصہ برابری کی بنیاد پر حقوق ملے گی 11 سبتمبر 1948 کو قائد آزم کی وفات کے بعد ملک جیسے آزادی کے بعد گو نہ گو مسائل کا سامنا تھا مزید گمبی روتے چلے گئے 1950 کی دہائی سے آئین سازی کا عمل شروع ہوا اور ڈکٹیٹروں نے مکڑی کے جالے کی طرح جال بننا شروع کر دیا اور اس ملک پر اپنے پنجے گارڈنے کی تیاری کا عمل شروع ہوا 1950 کی دہائی سے پوجی قیادت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ریاست پر قبضے کا سلسلہ چلتا رہا 1956 اور 1966 کے آئین کے تحت 1970 کو ملک میں تمام انتقابات ہوئے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے انتقابات میں برپور عصہ لیا تاکہ ملک میں جمہوریت کی تساصل جاری رہے ان انتقابات میں مشرقی پاکستان کے شیخ مجیو ریمان کی جماعت عوامی لیگ نے اکثریت احسل کر لی اور اکثریتی جماعت کی ایسیت سے اقتدار انہیں تفویز کرنا ضروری تھا مولانا بہشانی کالادم نشنل عوامی پارٹی اور دیگر بائیں بازو اور دائیں بازو کی جماعتوں نے شیخ مجیو ریمان کی مکمل امائیت کی اور بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کے آخری حد تک خواہش تھی کہ پاکستان مستحقم رہے انہوں نے اقتدار کے لیے چھ نکات کا پارمولہ پیش کیا لیکن اسے بھی مسترد کر دیا گیا بنگلہ دیش میں پوجھ کشی جس کا منطقی انجام بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کی علیدگی کی صورت سامنے آیا یہ غلطی کس کی تھی اس کی تفصیلات حمود الرحمان کمیشن میں واضح ہیں لیکن 73 سال گزرنے کے باوجود اس ریپورٹ کو آج تک شائع نہیں کیا گیا اس ملک میں بسنے والی قومیتوں اور صوبوں کے درمیان پاکستان ام آنگی اور یک جیتی اسلامی بائی چھارے میں نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر تقسیم ہے اگر برسگیر پاک و اند میں وسائل اور حقوق کی منصفانہ تقسیم ہوتی تو پاکستان مورز وجود میں نہیں آتا مسلمانوں کی اجتماعی معاشی مبادات کو مد نظر رکھ کر پاکستان کے قیام کی رائیں کھل گئیں ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اگر اس ریاست میں قومی نابرابری ظلم و نا انصافی اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا عمل اسی طرح جاری رہا تو کیا ہم ایک متحد اور مستحق ہم قوم کی ایسیت سے اپنا وجود برقرار رکھ پائیں گے آئیے احد کریں اس ملک میں انصاف اور قانونی اکبرانی کے لیے ہمیں اٹاروی آئینی ترمیم کے تحت قوموں کو برابری کی بنیاد پر حق دینا ہوگا طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں کررہ حرص پر ظلم کی تاریخ سے اترین ہے